جلدی آؤ میرا بیٹا بھاگو بھاگو خیال نہیں نا بیٹا لیکن ابھی میں ایک رونیس دینے والی ہوں آجا اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی بلکل ٹھیک ہیں خیر و آفیت سے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں آمین سبح آمین آج کا ویلکم نے سٹارٹ کیا ہے دوپہر کے ٹائم پہ شبہ محراج کی رات ہے آج اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز و نیک آئیشت کو پورا فرمائے جو جو آپ نے دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ کے بارگام میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین سبح آمین اور ہماری عبادات کو قبول فرمائے یہاں پہ جی جو میں آپ کو گلک دکھا رہی ہوں یہ چھوٹے والا گلک تم نے گاؤں سے لیا تھا زاویہ نے ایسا بس شاک کیا طور پہ لیا اس کو جو ڈیلی خرش کی پیسے ملتے تھے اس میں سے کچھ یہ گلک میں ڈال دیتا تھا اور کچھ خرش کر لیتا تھا ایسے کرتے کراتے تین چار ہفتے میں یہ بلکل بھر چکا تھا زاویہ کہتا ہے کہ اس کا بیلی فل ہو چکا ہے تو زاویہ کی دادو بڑے والا گلک لے کر آئیں آج وہ گئی تھی مارکیٹ تو وہاں سے لے کر آئیں اب چھوٹے والے کی جو پیسے ہیں وہ ہم اس میں ٹرانسفر کر رہے ہیں تو اس طرح سے بچوں میں شاک پیدا ہوتا ہے اب زاویہ کیا کرتا ہے اگر اس کو بیس روپے ملتے ہیں تو دس اس میں ڈالتا ہے اور دس کی کوئی چیز لے لیتا ہے خرش کر لیتا ہے اسی طرح سے بچوں میں عادتیں فکتہ ہوتی چلی جاتی ہیں جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں ویسے ویسے اس طرح کی ہابٹس بچوں میں اگر ڈالیں تو وہ ڈیویلپ ہوتی چلی جاتی ہیں تو کوشش کیا کریں آپ بھی بچوں کو سکھائیں اگر وہ دس روپے لیتے ہیں تو پانچ خرش کر لیں چلو پانچ ڈال لیں ویسے تو بچوں کو شاک ہوتا ہے شاپ پہ جانے کا جبکہ زاویہر کے دادا نے گھر پہ ہر چیز لا کے رکھی ہوئی ہے کہ چلو بچوں کے ساتھ شاپ پہ نہ جائے پیسے مانگنے کی عادت نہ پڑے اس کو لیکن جب باہر بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو بچے اس کو سکھاتے ہیں کہ جاؤ گھر سے پیسے لے کر آؤ اور ان کو پتا ہے یہ چھوٹا ہے جیسے بولتے ہیں ویسے ہی وہ کرتا ہے تو خیر جی یہاں پہ میں آپ کو جو گاڑی دکھا رہی ہوں یہ ہماری گاڑی ہے مامو کی لادلی گاڑی ہے اس کو ہم دھنوں کہتے ہیں یہ مامو کی دھنوں ہیں یہ میرے چھوٹے مامو ہیں جو کہ ماشاءاللہ سے ہر کام کر لیتے ہیں تو انہوں نے یہ گاڑی پینٹ کی بڑی نفاصد کے ساتھ ہزاروں روپے جو لیتے ہیں گاڑیاں پینٹ کرنے کے انہوں نے کچھ چند ہزار کا میرا خیال ہے پانچ چے ہزار کا پینٹ آیا ہے وہ لاکھے گھر پہ ہی کر لی ہے اور ماشاءاللہ سے گاڑی کافی اچھی حالت میں ہو چکی تھی یہاں پہ ہم لوگ آگئے ہیں اوپر یہ لیمن ہمارے گھر میں کافی دن سے پڑے ہوئے تھے تو ہم نے سوچا آج کوئی کام تو ہے نہیں دوپ پہ نکلی ہوئی ہے تو دوپ میں لے جا کے لیمن جوس نکال کے رکھ لیتے ہیں پری رمضان پریپریشن سٹارٹ کر دیتے ہیں چلو جو جو کام ہمیں سمجھ میں آتے ہیں کر کے رکھتے ہوئے جلے جاتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے لیمن جوس نکال کے اس کو ہم نے سٹین کر لینا ہے تاکہ جو لیمن کے پلپس وغیرہ ہیں وہ الگ سے ہو جائیں جو چھوٹے چھوٹے بیچ اندر گئے چلے ہیں وہ بھی الگ ہو جائیں تو آپ نے اچھی طرح سے اس کا جوس نکال لینا ہے اور اس کو کسی بھی یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کیوبز والی جو آئس کیوبز والی ہوتی ہے اس کے اندر ڈال کے ہم اس کو فریز کر دیں گے اور جب یہ جم جائیں گے تو ان کو نکال کے ایک چھوٹی سی تھیلی میں ڈال دیں گے اسی طرح سے مامو اور لیمن لے آئیں گے تو وہ بھی ہم نکال کے اسی طرح کر کے رکھتے چلے جائیں گے آہستہ آہستہ کام سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ آگے ہمارے لئے آسانی ہو جائے تو یہاں پہ جی آپ جو لیمن کا چھلکہ ہے آپ کو پتا ہے کہ ان کے بہت زیادہ فائدہ ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا تو سکین کیر میں بھی یہ بہت کام آتے ہیں جیسے یہ ہاتھوں کی برطن دونے کے بعد یا کچن کی کام کرنے کے بعد یہ ہاتھوں کی جو گرے ہیں یہ سخت ہو جاتی ہیں یہ بلیک ہونا شروع جاتی ہیں دارک ہونا شروع جاتی ہیں ویسے تو ونٹرز میں ہو جاتے ہیں ہاتھ بھی ڈاک ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے جو آپ کی ہاتھوں کی گرے ہیں وہ بھی ڈاک ہونا شروع جاتی ہیں تو ان کے لئے یہ بیسٹ ٹوٹکہ ہے کہ آپ نے لیمن کا چھلکہ جو ہوتا ہے اس کو ہاتھوں پہ رگڑنا ہے یا اسی طرح سے آپ کیلے کا چھلکہ لے لیں اس کو بھی ہاتھوں پہ مساج کریں گے تین سے چار منٹ تک تو ریگولر کرنے سے آپ دیکھیں گے کتنا واضح فرق آپ کو محسوس ہوگا تو میں ایسے کرتی ہوں جو کچن میں میرے ہاتھ میں ایسی کوئی چیز لگتی ہے تو میں ساتھ ساتھ اپنی سکن کیر کا بھی کرتی رہتی ہوں میں کہتی ہوں کہ چلو کچن کا کام کرنے کے ساتھ آپ اپنے لئے بھی کوئی ایسا نکال لیتے ہو ٹوٹکہ جو آپ کے کام آتے ہیں اسی طرح سے دودھ بوائل کرتے وقت اگر دودھ کی اوپر بھلائی آ جاتی ہے تو وہ آپ نکال لیں اپنے لپس پہ اس کا مساج کریں آپ آنکھوں کے دھلکا سا مساج کر لیں آپ اپنے ہاتھوں پہ لگائیں فیس پہ لگائیں اور ہلکا ہلکا مساج کرتے جائیں تو آپ دیکھیں گے کتنی زیادہ آپ کے چہرے سے اگر میل ہے دست ہے تو وہ کیسے روئی کی طرح کلنا شروع ہو جاتے ہیں اس سے بہت زیادہ کمپلیکشن فیر ہوتا ہے گریلو ٹوٹکے استعمال کرنے سے کیونکہ ان کا کوئی نقصان تو ہوتا نہیں ہے تو اینیویز جی یہاں پہ ہم لوگ آج کھانے میں تو کچھ بنا رہی رہے چانے کی اور ماش کی دال پڑی ہوئی تھی اسی سے کام چلائیں گے تو خیر جی ساتھ میں ہم بنا رہے ہیں آلو کے کباب آپ کے ساتھ جو میں نے آلو کے کباب کی فل ریسپی تو شیئر نہیں کی تھی بس میں نے تھوڑا تھوڑا آپ کو بتایا تھا رینڈم لی لیکن اس میں میں آپ کے ساتھ فل ریسپی شیئر کروں گی آپ اگر اس طرح سے آلو کے کباب بنائیں گے تو یقین کریں آپ چپلی کباب بول جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے ساتھ اپنے ایکسپیرینس شیئر کروں گی کچھ ایسے ایکسپیرینس شیئر کروں گی جو کہ آپ کے لیے تو فائدہ بان ثابت ہوں گے انشاءاللہ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو یوٹیوب چانل بنانا چاہیے یا آپ بنا چکے ہیں اور ابھی ابھی سٹارٹ ہے آپ کا تو کچھ ایسی ٹپس میں آپ کو دوں گی کہ آپ کا چانل اس سے گروہ ہوگا میرا چینل الحمدللہ پچھلے ایک سال سے میں چینل پہ کام کر رہی تھی وہ میرا پرانا چینل تھا لیکن یہاں پہ مجھے تین مہینے بنی ہوئے اور میری الحمدللہ ویڈیوز رینک ہونا شروع ہو گئیں کس طرح سے میری ویڈیوز رینک ہوئیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پہ جا کے پاپولر ویڈیوز میں اللہ کا شکر ہے کہ کافی حد تک میری ویڈیوز رینک ہوئیں ہیں اور ایک دفعہ جو آپ کی ویڈیو رینک ہونا شروع جاتی ہے تو پھر وہ رینکک پہ ہی رہتی ہے اس پہ کوئی نہ کوئی ویوز سبسکرائبرز آتے ہی رہتے ہیں تو کس طرح سے میں اس طرف آئی اور کس طرح سے جو ہے میں نے ایسیو کرنا سٹارٹ کی کیسے آپ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کی ویڈیوز بھی انشاءاللہ رینک ہوں گی اگر ابھی تک رینک نہیں ہوئی ہے کوئی ویڈیو تو ٹپ نمبر ون یہ ہے کہ آپ نے ڈس ہٹ نہیں ہونا ہے آپ نے نا امید نہیں ہونا ہے اور پریشان بھی نہیں ہونا ہے وقتی طور پر ٹینشن ہوتی ہے کہ آپ اتنی محنت کر رہے ہو آپ ویڈیوز ڈال رہے ہو لیکن آپ کی ویڈیوز پہ ویوز نہیں آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ویڈیوز جب ڈالتے ہیں ویوز نہیں آتے ہیں ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں تو ہم اگلے کچھ دنوں تک ویڈیوز ڈالنا بند کر دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ چلو چھوڑو ویوز تو آنی رہے کیا کرنا ویڈیو ڈال کے لیکن آپ نے احسا نہیں کرنا ہے ویڈیوز پہ ویوز آئیں یا نہ آئیں اگر آپ واقعی میں سیریس ہیں آپ کام کرنا چاہتے ہیں یوٹیوب پہ تو آپ نے ویڈیو لازمی اپلوڈ کرنی ہے آپ اپنے ڈیز ڈیسائیڈ کر لیں آپ ڈیلی ڈالنا چاہتے ہیں یا آپ ایک دن کا گیپ دینا چاہتے ہیں یا دو دن کا گیپ دینا چاہتے ہیں تاکہ آپ اسی حساب سے ڈالتے رہیں اور یوٹیوب کی نظر میں آپ آتے رہیں کہ یہ بندہ واقعی میں سیریس ہے اور لگتار ویڈیوز ڈال رہا ہے ٹیپ نمبر ون جو میں نے آپ کو بتائیے یہ موسٹ امپورٹنٹ ٹیپ ہے آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا اس بات کا لازمی خیال کرنا ہے کہ ویوز کی ٹینشن چھوڑ کے آپ نے ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے رہنا ہے اور ٹیپ نمبر ٹو یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو اپلوڈ کرنے سے پہلے ہی ٹائٹل کو بھی آپ نے ساتھ ہی لگانا ہے یعنی ہم کیا کرتے ہیں ویڈیوز ویڈیو کو انلسٹڈ کر کے اپلوڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بعد میں آرام سکون سے ٹائٹل لگائیں گے ڈسکرپشن ڈالیں گے بہت آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے آپ نے ٹائٹل کو بھی ساتھ ہی لکھنا ہے اور اس کے بعد اپلوڈنگ پہ ڈالنی ہے ویڈیو تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ یوٹیوب پھر اسی بندے کے آگے ریکمینڈ کرتا ہے کیونکہ وہ پروسیسنگ میں آ جاتی ہے ویڈیو تو جب آپ ٹائٹل ڈالیں گے تو ہی وہ ٹائٹل صحیح سے پروسیسنگ میں آئے گا بعد میں آپ نے ٹائٹل کو نہیں ڈالنا ٹپ نمبر ٹری یہ آ جاتی ہے کہ آپ نے ایسیو کیسے کرنی ہے نہیں ڈال دینے کہ بہت زیادہ ہو جائیں گے اور ایسے لوگوں کو ٹائٹل کرنا ہے آپ نے جن کے ولوگنگ کے چینل ہوں جیسے کہ ڈکی بھائی ہو گیا اس اسٹرالوجی ہو گئی طرف خان ولوگز ہو گئی ان کے کافی زیادہ رینک ہو رہی ہیں ویڈیوز اور ان کی کافی اچھی ویوز ہیں اور آپ نے ان کو ہی ٹائٹل میں لگانا ہے آپ نے یہ نہیں کہ ٹائٹل چینل کو آپ ٹائٹل کر رہے ہو ٹائٹل کر رہے ہو آپ کو بتایا تھا کہ جو غلطیاں آپ نے نہیں کرنی اس پہ میری ایک ویڈیو ہے کہ میں نے کس طرح سے غلطیاں کر کے اپنے چینل کو ڈیڈ کیا تھا اور اگر آپ کا چینل ایک سال ہو گیا ہے آپ ویڈیوز ڈال رہے ہیں لیکن آپ کے ویوز نہیں آ رہے ہیں اور تو وہ سمجھیں کہ وہ چینل ڈیڈ ہے ڈیڈ چینل کو گرو کرنا بہت ہی مشکل کام ہے اللہ کی طرف سے اگر ہو جائے تو ہو جائے ویسے تو پاسیبل نہیں ہے میں نے اپنا چینل چھوڑا ہی اسی وجہ سے تھا کہ مجھے پتا تھا کہ میرا چینل اب گرو نہیں کرے گا اور بہت سی ایسی ویڈیوز میں نے دیکھی تھی جنہوں نے مانیٹائز ہوئے چینل بھی چھوڑ دیئے تھے ہمیں بہت مشکل لگتا ہے بہت دکھ ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے فائدے کیلئے ہے یہ بات اگر آپ کو واقعی میں چینل پر ویوز نہیں آ رہے ہیں ویڈیوز پر ویوز نہیں آ رہے ہیں ویڈیوز اچھی ہے ایسیو بھی ہو رہی ہے ڈسکرپشن بھی اچھی ڈال رہے ہیں پھر بھی ویوز نہیں آ رہے ہیں تو آپ چھوڑ دیں وہ چینل کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس پر محنت کرنے کا تو یہ چیز جو ہے نا بہت ہی امپورٹن ہے اس پر میں کچھ بندوں کو ٹیک بھی کر دوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنے سال محنت کرنے کے بعد اپنے وہ چینل چھوڑ چھوڑ کے نئے چینلز بنائے ہیں تو اس پہ ان کے ویوز کیسے آئے ہیں دو دو مہینے کے اندر ایک ایک مہینے کے اندر ان کے چینلز مونیٹائز ہوئے ہیں اور اتنے اچھے ویوز بھی ان کے چینلز پہ آئے ہیں ایسے ہی کچھ چینلز تھے جو کہ ان دنوں میرے سامنے آ جاتے تھے تو میں ان کی ویڈیوز دیکھتی تھی تو ان کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد مجھے موٹیویشن ملا کہ واقعے میں مجھے بھی یہ بھی کرنا چاہیے آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ میں نے آپ سب سے کتنے مشورے لیے تھے اپنے پرانے چینل پہ اور دوسروں کے لائیو میں جا کے بھی میں ان سے مشورہ کرتی تھی کہ مجھے کوئی اچھا سا مشورہ دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے انہوں نے تو مجھے خیار یہی کہا تھا کہ آپ چینل کو مت چھوڑیں آپ کا چینل چل رہا ہے اس کو چلاتی جائیں ایک دن چل جائے گا لیکن وہی بات آ جاتی ہے جو بہت زیادہ ایکسپیرینس ہوتے ہیں تو اگر آپ زیادہ ریسرچ کرتے ہو تو آپ کو واقعے میں پتہ چلتا ہے کہ کیا صحیح ہے آپ کے لیے اور کیا غلط ہے اگر آپ کوکنگ سے ریلیٹیڈ ویڈیوز بنا رہے ہیں تو اس کی بھی ٹائمنگز ہوتی ہیں آپ نے کوکنگ سے ریلیٹیڈ اگر ویڈیوز بنانی ہے تو آپ یہ نہیں کہ کسی میری ٹائم میں آپ کوکنگ کی ویڈیو جو ہے ریسرچ کی ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہو آپ اپنے مخصوص ٹائم رکھیں یا صبح کے آٹھ بجے کا رکھیں یا آپ شام کے یعنی کے تین چار بجے کا رکھیں یہ کوکنگ کی چینلز کے لیے زبردست ٹائمنگز ہوتی ہیں اس ٹائم پہ آپ ویڈیوز اپلوڈ کیا کریں اپنی اس ٹائم پہ ویڈیوز آنے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اور ولوگنگ کے لیے صبح ساتھ بجے کے ٹائم پہ کون ویڈیوز دیکھتا ہے کوئی بھی نہیں دیکھتا نہ ساتھ بجے نہ آٹھ بجے سب لوگ زیادہ تر بزی ہوتے ہیں ناشتہ بچوں کو تیار کرنا یہ رات کے ٹائم پہ ویڈیوز آنے زیادہ تر لوگ ویڈیوز رات کے ٹائم پہ اپلوڈ کرتے ہیں ساتھ اور آٹھ بجے کے درمیان میں تو میرا خیال ہے کہ بیس ٹائم یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈیلی ویڈیوز ڈالتے ہیں بھی سوچتی ہے صبح صبح کوئی بھی ویڈیوز نہیں دیکھتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے ان کے لیے اگر چلو لگا بھی لیتے ہیں ویڈیوز تو لگا کے چھوڑ دیتے ہیں تو کیونکہ صبح کی ٹائم پہ کام بہت زیادہ ہوتے ہیں کرنا ناشتہ واشتہ میڈ آ جاتی ہے صفائی کروانا یہ کرنا بچوں کو دیکھنا تو یہی مشورہ ہے کہ اگر آپ کا ویڈیوز چینل ہے آپ ولوگ شام ساتھ سے آٹھ بجے کے درمیان میں اپلوڈ کیا کریں میں نے کئی دفعہ دیکھا دیکھی ایسے ہی کیا ہے کہ میں دوپہر کے ٹائم میں اپلوڈ کر دیا کرتی تھی یا صبح بارہ بجے کے بعد اپلوڈ کر دیا کرتی تھی تو میرے چینل پہ جو تھوڑے بہت ویوز آتے تھے وہ بھی نہیں آتے تھے اس ویڈیو پہ یہ تو میرا عزمائیہ ہوا ہے اور میں ابھی تک آپ سے جو میں نے باتیں شیئر کیا یہ سب میری عزمائی بھی ہیں تو میں نے سوچا کیوں نا آپ کے ساتھ بھی یہ شیئر کیا جائے کیونکہ میرے چینل پہ جو نئے نے میرے یوٹیوب فیملی انکریز اور یہ نا تو وہ نئے نئے سبسکرائبرز ہیں یعنی کہ انہوں نے ابھی ٹائم سٹارٹ کیا ہے کام نیا نیا یوٹیوب کا کیونکہ جب وہ کمنٹ کرتے ہیں نا تو میں ان کے بھی جا کے چینل پہ چیک کرتی ہوں اور ان کی ویڈیوز کو بھی دیکھتی ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے ابھی ابھی سٹارٹ کیا ہے یا جو پرانے ہیں تو پرانے کتنے پرانے ہیں تو ان کے ویڈیوز کیسے آ رہے ہیں تو میرا فرض بنتا تھا آپ کو مشورہ دینا صحیح مشورہ دینا آگے آپ کی مرضی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیاں پیدا کرے آمین سبح آمین تو بس یہاں پہ ہم لوگو ڈینر بنا رہے ہیں آپ نے دیکھا کیا لوگ کے کباب کیس طرح سے میں نے سمپل مسائلوں کے ساتھ اس میں گرین چلیز وہ زیادہ ڈالی ہیں پسیوی لال میچ کا استعمال میں نے کم کیا ہے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور پتلا سمیں نے بیسن کا بیٹر بنایا ہے جس میں نمک اور صرف پسیوی لال میچ تھوڑی سی ڈالی ہے اس میں ڈپ کر کے میں نے ٹکیوں کو فرائے کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی رسپی بلکل بھی آئیلی نہیں ہے بہت مزے دار اور ڈیلیشیس قسم کی ہماری آلو کے کباب تیار ہو چکے ہیں اس طرح سے آپ ہر طرف سے اس کو فرائے کریں تاکہ کہیں سے بھی کوئی کچھا پن نہ رہ جائے جی جناب تو یہیں پہ کر دیں گے ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکسٹ جو پارٹ ہے یہیں سے آگے سٹارٹ کریں گے کہ کس طرح سے ہم لوگ ووٹکاست کرنے کے لئے گئے ہمارا پولنگ سٹیشن کہاں پہ تھا کیونکہ ہمارے یہاں پہ گاؤں میں نہیں تھا ہمیں کہیں اور جانا تھا ووٹکاست کرنے کے لئے دعاوں میں یاد رکھیے گا ملیں گے نئے ویلوگ کے ساتھ اب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ